عبداللہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بھارت اپنے جال میں خود پھستا جا رہا ہے اور اب اس وقت اس کے لیے اپنے بچاؤں کے لیے جس طرح وہ ہاتھ پیر مارنے کی کوشش کر رہا ہے دھمکیاں دی جا رہی ہیں ایوڈیسنفر لیب کے جو تحقیقاتی ایک یورپی یونین کی کمیٹی بیٹھی ہے انہوں نے بتایا کہ ہمیں تو دھمکیاں دی جا رہی ہیں تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت بھارت کے لیے چھپانے کے لیے اپنا موں کوئی جگہ نہیں مل رہی اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم بھارت کا جال پہلے یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ جال پرانا ہے یا نیا ہے اس کو ہمیں ضرور اس مائنشیٹ کو دیکھنا ہے کیونکہ جو گاندھی کا نہرو کا بھارت تھا وہ تو وفات پا چکا رسس کے جنم کے بعد وہ تو گوڈسے کی گوڈسے نے جب قتل کر دیا گاندھی کو تو اس کے بعد پھر پیچھے کچھ بھی نہیں رہ گیا اور اب جو ہے گوڈسے کو ایز ہیرو کے طور پر لیا جا رہا ہے اور ایک خاص مائنشیٹ کو یہ صرف صرف کوئی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پورے ہندووں کے لیے ہندو میں بھی صرف ایک ایلیٹ کلاس جو کہ برہمن ہے اور کچھ اور لوگ جن کو یہ فیسیلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں اب یہ جو جال ہے یہ سارا کا سارا بنیادی طور پر ڈس انفرمیشن کے بنیاد پہ ہے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھنکنے کے ہے پروپاگینڈا ہے دیکھیں پروپاگینڈا جو ہوتا ہے وہ ایک دن اس کو سامنے سچائی کا سچ کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن بھارت کے ساتھ کچھ یہ ہو رہا ہے کہ بھارت کے ساتھ ساتھ انٹرنل جو ایشیوز ہیں وہ اتنے زیادہ بڑھنا شروع ہو گئے ہیں کیونکہ یہ جو دیویجن ہے جو پولٹیکل دیویجن ہے جو لوگوں کو ایتھنک دیویجن ہے جو کلچرل دیویجن ہے وہ اس حد تک ایکسپوز ہونا شروع ہو گئی ہے بھارت بنیادی طور پہ زبردستی زور سے جو ہے لوگوں کو دھوکہ دے کے مکاری کا لبادہ اڑ کے لوگوں کے سامنے جو ہے وہ چلا رہا تھا کبھی پاکستان پہ کبھی کچھ لیکن سوشل میڈیا جب سے آیا سوشل میڈیا نے سوشل میڈیا نے سچائی بیانہ شروع کر دی اب جو سکھوں کا معاملہ تھا اس کے مطلق بھی پتا چلنا شروع ہو گیا کہ سکھوں کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے خالستان کی تحریک جو ہے سوشل میڈیا کے بلو سٹار کا آپ نے ذکر کیا سانت جرنیل سنگ بھنڈرہ والا کے بعد جو ہے جس طرح سے ایک دفعہ پہلے مومنٹ بیٹھ گئی تھی وہ دوبارہ نرندر مودی نے شروع کرا دی لیکن ایک چیز جو بہت غور کرنے والی ہے آپ دیکھیں کہ بھارت یہ کانفلیکٹ ہے وہ درمیان میں بھی ایک کانفلیکٹ شروع ہو چکا ہے اور وہ سب سے بڑا کانفلیکٹ یہ ہے کہ ابھی جو یہ جو ارنب گو سوامی کے معاملہ اب یہ جو گو سوامی کا معاملہ ہے گو سوامی تو ہمیشہ سے ان کے گورنمنٹ کے پیرول پہ تھا وہ رو کے پیرول گورنمنٹ اور رو دیکھیں نا دیریکٹلی اس کا جو بوش ہے وہ تو پرائیم منسٹر ہے وہ اس کے پیرول پہ تھا پھر اس کو گرفتار کس نے کرایا مزید کی بات یہ ہے تو اس کا مطلب ہے جو کہ گورنمنٹ کی پولیسیز کو جو ہے نگیٹ کر رہی ہیں اور وہ ایکسپوز کر رہی ہیں اور اب یہ جو سکھوں کے معاملے میں کیا ہوا آپ دیکھیں سوپریم کورٹ کیا کہہ رہا ہے سوپریم کورٹ ان کے رائٹس کی بات کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہم انٹروین کریں گے لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ سوپریم کورٹ کی بات کو جو ہے نل انڈ وائٹ کر کے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو ہے وہ خالستان کا پرچم جو ہے وہ لہرائے جاتا ہے مذہبی پرچم جو ہے وہ لہرائے جاتے ہیں لوگ اس کو جو ہے مختلف انداز کے اندر لے رہے ہیں لیکن انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ باتیں کیا معلوم نہیں تھیں یہ کیسے ہو سکتا ہے ائر وائس مارشل صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں دیگر ہمارے موزز گیٹس ہیں آمبیسٹر صاحب ہیں ان کو اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ بھارت کا مکروچ ائرہ لوگوں کو پتا تھا